نمازکار دوستو میں رویندہ سنگھ ایک وقتی سے سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو آج میں جو question آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں وہ کسی fine art کے previous exam سے نہیں ہے بلکہ انہیں کسی exam سے ہیں جو کلا اور سائد تکی درستی سے کسی exam میں آئے ہوں گے مجھے لگا کہ یہ آپ سب کے لئے important ہوں گے اسی لئے میں یہ آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں دوستو یدی آپ کو یہ question اچھے لگیں تو ویڈیو کو like کریں share کریں بیل آئیکن دبائیں تک کہ میری ہر نئی ویڈیو کی جانکاری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے یا دی آپ نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا ہے اور لگتا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے چینل کو subscribe کرنا چاہیے تو دوستو آپ میری چینل کو ضرور سے ضرور subscribe کریں اور اب دیکھتے ہیں اس ویڈیو کا میرا پہلا question میرا پہلا question ہے دوستو کہ نیملک میں سے کون سے لکشن شندو سبتیا کے لوگوں کا صحیح چترن کرتا ہے دوستو آئی ایس 2013 کی پرکشا میں یہ question آ چکا ہے دوستو option میں ہے اس کی ویسال محل اور مندر ہوتے تھے نمبر 2 option ہے کہ وہ دیویوں اور دیوتاؤں دونوں کی پوزہ کرتے تھے دوستو ثرڈ option میں دیا ہے کہ وہ ید اور گھوڑوں دوارا کھینچے گئے رتوں کا پریوب کرتے تھے دوستو اس کے اندر جو آنسر دیا ہے وہ ہے نمبر 2 کہ وہ دیویوں اور دیوتاؤں دونوں کی پوزہ کرتے تھے دوستو وہ دیووں کے اندر پسوپتش شیو کی پوزہ وہ کرتے تھے اور نمبر 2 اس کے اندر ہے کہ وہ ماتر دیوی کی پوزہ بھی کرتے تھے دونوں ہی question اس کے اندر پسوپتش شیو اور ماتر دیوی پوزہ دونوں ہی important question الگ الگ بھی پوچھے جا سکتے ہیں اس کے اندر ایک question اور ملتا ہے دوستو کہ ان کی جو پرمک نگر ویشیشتہ تھی نگر نیوزن اس کی پرمک ویشیشتہ سندگھاٹے کی سبتیا کو مانا گیا ہے جو ایک نشطیت یوزنہ کے اندر ساتھ بسائے گئے تھے دوستو question number 2 جو IAS 2012 کی پرکشہ سے ہے وہ question ہے کہ پورا ویدک آریو کا پرمک دھرم تھا کیا دھرم تھا دوستو ان کا پر option میں دیئے ہوئے ہیں بھگتی نمبر B دیاوا ہے مورتی پوزہ اور یج C دیاوا ہے پرکرتی پوزہ اور یج اور نمبر 4 D پہ ہے پرکرتی پوزہ اور بھگتی دوستو اس کا جو آنسر ہے وہ C ہے کہ پرکرتی پوزہ اور یگ ویدک پورا آریو سبتیا کا پرمک دھرم تھا دوستو اگر دی سندگھاٹی کی سبتیا سے بات کریں تو لوتھل تتھا کالی بھنگا سے جو یگ ویدک آئے ہیں وہ اس کے پرمان ملے ہیں next question ہم دیکھتے ہیں next question ہمارا ہے کہ سندگھاٹی کی سبتیا کے سندھر میں نمیلکت کتھنوں پر ویچار کریں دوستو مہدپردیس پیسیس کی 2012 کی پرکشہ میں ایک question آج چکا ہے دوستو option ہے کہ اس کال میں بھارت میں وستر بنانے میں کپاس کا پریوگ ہوتا تھا number two یہ شبتیا مکھت ہے لوکک شبتیا تھی تتھا اس میں دھارم تتو یددپی اپستت تھا یا ورچسو سالے نہیں تھا دوستو اس کے جو option دیئے ہیں ان میں سے کون سا صحیح ہے ہمیں یہ خوزنا ہے تو اس کے اندر یہ دونوں ہی option دوستو صحیح ہیں option A اور option دونوں ہی صحیح ہیں دوستو اس کے جو حل دیا ہوا اس سے ہمیں پتا چلتا کہ شندگھاٹی کے شبتیا کے لوگ پردھانتے لوکک شبتیا تھی وہاں کی شندگھاٹی شبتیا کی اور ورچسو سالے اس کے اندر کوئی نہیں تھا کپاس کی کھیتی وہاں کی جاتی تھی اس کے ساک سے ملے ہیں دوستو نیکس پرسن دیکھتے ہیں ہم نیکس پرسن ہمارا ہے شندگھاٹی کی نملکت شہروں میں سے کون سا ایک جل پر بندن کے لیے جانا جاتا تھا دوستو پرسن آج سکا ہے NDA کے فرس پیپر میں 2012 کے ایک جام میں option دیئے ہیں لوتھل مہن جودرو ہرپا اور دھولا ویرا دوستو اس کے اندر جو بھی option ہے مہن جودرو یا اس کا سی آمسن ہے اس کے علاوہ کچھ انفورمیشن ہے کہ نالیوں کے دوارہ جل نکاسی کا اتنا پربند ہرپا سا بیتیا کی پردھان ویسے ویسیستہوں میں ہے اور مہن جودرو میں پراب جو سنانگار ہے اس کا دھول پرمان ہمیں مل چکا ہے وہاں مہن جودرو میں جس کا جو اتردکشن کی جو لمبائی ہے وہ چمن پوائنٹ 85 اور پورو پسچم کی جو چوڑائی ہے وہ 32.90 میٹر ہے دوستو سڑکوں کے دونوں اور نالیا اور اس کا پکیٹوں سے ڈھکا ہونا مہن جودرو کی بینجیر بھی سے ہستائے ہیں نیکس کوشن ہمارا ہے ہڈپا شبتیا کا پکی میتی کا حل دوستو میتی کا جو حل ملا ہے وہ کہاں ملا ہے سندگھاٹی کی شبتیا میں ہڈپا شبتیا میں دوستو آپشن ہے مہن جودرو برناولی کالی بھنگن اور لوتھل دوستو کوشن آج کھا ہے ڈی اے کے فرسٹ پیپر میں 2012 میں اس کا آنسر ہے برناولی دوستو اس کے علاوہ اس کے اندر ہے کہ جو اس طرح کے کھلونے حل ہے وہ برناولی سے پرابتوا ہے جو ہسار کے اندر ہریانہ میں ہے دوستو اور یہاں کی جو خودائی ہے وہ رویندر سنگھ بیشت نے کی تھی 1973 سے جیسا کی وستو پرک شاکسے سے پرمانید ہوتا ہے تو کیسی تھی دوستو نیا question ہے important question ہے جو سیڈی اے سیکنڈ پیپر 2012 میں آ چکا ہے پہلا option ہے پنت نرپیک سنگھ وادی سیکنڈ option ہے دھرم تنتری سنگ وادی تھرڈ ہے کلین تنتری اور نمبر 4 پہ دھرم تنتری ایک question بنتا ہے hunter کے انوشار ہڈپپا شابتیا کا شاسن راست انتراتمک نے ہو کر جنت انتراتمک تھا اس پرکار سے بھی question کبھی پوچھا جا سکتا ہے next ہے کہ میکے کے انوشار مہن جو دھروں کا شاسن ایک پرتی نیدی شاسک کے ہاتھوں میں تھا next question کہ اگر بات کریں تو اس میں پوچھا گیا ہے کہ نیمک میں سے کس ایک سنسکرطی نے اپنے مرد بھانڈوں کو سرپر پرتھم چیتریت کیا تو دوستو کس سنسکرطی میں ہوا ہے مد پاشان کال میں ہوا ہے تامر پاشان کال میں نو پاشان کال میں لو حیوگ میں دوستو سیڈیس سیکنڈ پیپر دو ہزار بارہ میں یہ question آ چکا ہے جس کا آنسر ہے تامر پاشان کال دوستو اس کے علاوہ اس میں ملتا ہے ہمیں کہ مالوہ سے پرابت مرد بھانڈ سروتم کی شرینی میں رکھے جاتے ہیں تو مالوہ سے مرد بھانڈ پرابت دوئے ہیں وہ سب سے سریشت مانے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہے کالے رنگوں سے یک چتری مرد بھانڈ کی شرینی میں رکھا جاتا ہے لال رنگ کا پری برطن وں جانکاری ہے کہ 1856 میں کراچی سے لاہور کے بیچ ریلوے لائن بیچھانے کے دوران ہوئی خدای سے جس سبتہ کے اوشیش ملے ہیں اسے سندھ ندی تٹھ کے کارن سندھ سبتہ کہا گیا ہے دوستو اس کے بعد میں یہ اوشیش سندھ ندی کے ایکسیت کے بہار بھی ہمیں پرابطوے جس کے کارن س ہڑ پرس بیت کا نام دیا گیا ہے پرکار مہن جودر نمیل میں کہا ستیت ہے دوستو NDA کے فرس پیپر 2012 میں آ چکا ہے پاکستان کے سندھ پرانت میں ستیت ہے اس کے اوپسن میں ہم ملتا ہے کہ مہن چودر کے دھون سا پاکستان کی سندھ پرانت کے لرکان جلے میں سندھ ندی کے داہین تٹ پر ہے یہ سندھ ندی کی کون سی تٹ پر ہے داہین تٹ پر ست ہے یہ لگ بگ پرتے گھر میں نیز کمی سنان گار ہوتے تھے اور دوستو لوتھل کے نکاس کے لیے اچیت وویستہ کی گئی تھی دوستو یہاں میں آپ بتا دوں کہ جو نیز کمی ہیں وہ ہر گھر میں ملے ہیں مہن چودلوں میں اور لوتھل کی اگر بات کریں تو پرتے گھر میں کمی نہیں ملے ہیں جو کئی گھروں کے لیے گاؤں کے لیے ایک ہوتا تھا نیکس کئی ہم دیکھتے ہیں ٹین یہ پہلے آج کا ریپیٹ کئی ہم دیکھیں گے نمبر 11 نمی میں سے کون سا ایک زور بھی سنسکرتی کی سمبند میں صحیح نہیں ہے جو کئی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس چیز کا ضرور سے ضرور دھیان رکھنا چاہیے کس پرکار سے پوچھا گیا ہے نہیں پوچھا ہے یا نہیں ہے تو ہم اس کے option دیکھتے ہیں کہ پرورہ گوداوری گھاٹی جورو سنسکرتی کی مول چھتر تھی دوستو یہی اس کا آنسر ہے جورو سنسکرتی کا جو سمبند ہے وہ کہاں سے نہیں ہے تو وہ دینا باد میں پرتی کاتم دفنائے جانے کا پورا تاترک شاکش ملا ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک question ہے نیکش ہے ویوہارک روپ میں اتر دکھن میں سبھی جورو بستیاں اچانک حزر ہو گئی تھی یہ بھی بلکل ستے قطن ہے اس کے علاوہ کچھ الگ جانکاری ہے سوی سے ساتھ سو ایسا پورا کے بیچ مانا جاتا ہے اس کے علاوہ پسمی مہاراست میں جورو نیواشا دیماباد چندولی سونا گاؤں امام گاؤں اس سنسکرتی کے پرمک اکشیت تھے جورو سنسکرتی کا سممند جو ہے وہ نرمدہ ندی گھاٹی سے ہے نیکس question ہمارا ہے کونسی ایک ہڑپا بستی کی ابھی لقشنک ویسیشتہ نہیں ہے دوستو دیکھتے ہیں ہڑپا سوستی میں کیا ویسیشتہ نہیں تھی پہلا ہے کہ دوار مارگ پر کھڑکیاں آم طور پر بغل کی گلیوں میں کھلتی تھی اور سائد ہی کبھی مکھ شڑکوں پر کھلتی رہتی تھی دوستو یہ صحیح ہے جو دروازے ہیں وہ اندر کی طرف کھلتے تھے باہر کی طرف نہیں کھلتے تھے نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ مکانوں میں عام طور پر سنا اور شوش کا الگ اکشتر ہوتا تھا بلکل صحیح ہے یہ بھی نیکس پوائنٹ دیکھتے نگر نگر درگ پر 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 نیچر لہ پر 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 نیرمی بھی صحیح ہے اس کے علاوہ ایک option دیا دی جو اس کا answer نہیں ہے تو دوسری منزل سے نالت دار دھالو پر مان آم طور پر دیوارو کے اندر نیرمی تا یہ اس کا اُتر ہے یہ اس کی وشیشتہ نہیں تھی اس کے علاوہ ہم نیکس پویشن دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے حل میں کوئی وشیش چیز نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہڑپا کی سب اکسنی ایسیا کی وشیشت اکشتر میں فیالی تھی جن بھوگولک ستانوں میں سب اکسنی دوستو اس کا جو ڈی اپسن ہے وہ صحیح ہے کہ پنجاب سندھ اتری پستمی سیمان کا ایک بھاگ کاتھیا وارڈ اور گنگا یومنا دو آب کا ایک بھاگ اس کا صحیح آمسر ہے باقی اوپر وارے تین او اپسن ہی گلت ہیں نیکس پویشن ہم دیکھتے ہیں کل تیرہ لاک ور کلومیٹر اکشتر والی سندھ سبتیا کا وشتاد پستم سے پورا تک دوستو پستم سے پورا تک سولہ سو کلومیٹر اتر سے دکشن تک چودہ سو کلومیٹر اپنے آپ میں تین کلومیٹر ہے یہاں پر آپ دھیان سے پڑھ اس کو نیکس ہے اس کا روپڑ تک ستت ہے مہاراشترا میں دیماباد تک گزرات میں بھرت راؤ اس کی دکشن سیمائے تھی پوروی سیمائوں میں اتر پردیش کی بڑگاؤ آلم گرپور تک اس کی پستم سیمائوں میں مکران تک پر سوت کا کو تک سوت کا گن دور تک اس کی سیمائے ہیں یا فیل ہوئی ہیں دوستو اس میں اپنے آپ میں سات قویسن اس کے الگ دیئے ہوئے ہیں تو آپ ضرور اس کو دھیان رکھے پڑھیں ہم چلتے ہیں نیکس قویسن کی طرف دوستو یدی آپ کو میری جان کاری اچھی لگی اس ویڈیو میں اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے دوستو آپ سے ریکویس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ میرے ہر نئے ویڈیو کو جان کاری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ہم نیکس قویسن دیکھتے ہیں کسی دوستو سبتیا کے بارے میں نملت میں سکون ساکتن اے سکتے ہے دوستو اے نگروں میں نالیوں کی شدد ویوستہ تھی ان کے اندر بی ویابار اور وانی جہ 19 دشا میں تھا سی ہے ماتھ دیو کی اپاسنا وہ لوگ کرتے تھے دی ہے لوہے سے وہ لوگ پریچت تھے یہ اپسن گلت ہے دوستو اس کا لوہے سے پریچت نہیں نہیں تھے اس کے آگے اس کے کچھ کوئیشن ہے کہ نو پاسان کال تک مانوشہ نے دھاتو کھوز لی تھی یہ اپنے آپ میں ایک کوئیشن ہے نیکس ہے اور دھاتو تھی تامبہ تو سب سے پہلے کھوز جانے دھاتو تامبہ تھی نو پاسان کال میں کھوز جاتا چکتا تھا مانوشہ نے تامبہ کھا پر تھم پریوگ پانچ ہزار ایسا پورو کیا تھا یہ بھی اپنے آپ میں کوئیشن بنتا ہے جبکہ لوہ کھا وکاس ایک ہزار ایسا پورو کے آس پاس مانا داتا ہے دوستو اس پرکار سے ہم اسی لاست کوئیشن کے ساتھ آپ سے ویدہ لیتے ہیں دھنیوار ساتھ